آپ کے جلسہ اب تک جلسہ تھا اب اس کے بعد شاندار تاریخی مشاعرہ ہونے والا ہے زور سے بولیے ارے زور سے بولیے بھئی کچھ تو بولیے رات کا ایک بجے سے زیادہ وقت نکل چکا ہے مگر اس کے باوجود ہم جاگ رہے ہیں پیارے اس نبی کی یاد میں ہم ایک رات جاگ رہے ہیں جس مصطفیٰ نے ہماری مغفرت کے لیے تمام رات رو رو بزاری ہے تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہکارو تمہارے ہی لیے تھا اے گناہگارو سیاہکارو وہ شب بھر جاگنا اور راگ بھر رونا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے ہم اپنے نبی کے نام پہ جاگ نہیں رہے ہیں بلکہ سوے ہوئے مقدر کو جگہ رہے ہیں ارے بولتے رہیے جب آپ بولتے رہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نات کی وہ برکات ہیں کہ پڑھنے والا کہیں پڑھتا ہے سننے والا اپنے گھر اپنے مکان اپنے مستقر میں ہوتا ہے مگر عالم تصور میں مدینے کی بہاروں میں پہنچ جاتا ہے وہ مدینہ وہ مصطفیٰ کا روزہ تصور میں گھومنے لگتا ہے جس کے بارے میں عرشد القادری علیہ رحمہ نے کہا عزور سے بولیے اللہ ان کے روزے پہ بہاروں کی وہ زبائی ہے اللہ کرے گجی درہ کا بچہ بچہ مسجدوں کا نمازی اور مکہ مدینے کا حاجی بن جائے ان کے روزے پہ ان کے روزے پہ بہاروں کی وہ زبائی ہے جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے جیسے فردوس پہ فردوس اتر آئی ہے اور پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے زور سے بولیے اور زور سے بولیے پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے پاؤں چھو جائے تو پتھر کا جگر موم کرے ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیح آئی ہے ہاتھ لگ جائے تو شرمندہ مسیح آئی ہے اور مل گئی ہے سر بالی جو قدم کی آہت مصطفیٰ کا مریض بیمار بیمار بستر مرگ پہ ہے جانکنی کا عالم ہے آنکھ پتھرا رہی ہے دھڑکنیں تیز ہیں روح نکل رہی ہے ٹھیک اسی عالم میں محسوس ہوتا ہے آمینہ کا لال آ رہا ہے زور سے بولیے عبداللہ کے نوریں نظر آ رہے ہیں دائی حلیمہ کا پارائے جگر تشریب لا رہا ہے عالم کیا ہوتا ہے اللہ معاشد القادری کہتے ہیں مل گئی ہے سر بالی جو قدم کی آہت زور سے بولیے مل گئی ہے سر بالی جو قدم کی آہت مل گئی ہے سر بالی جو قدم کی آہت روح چاہتی ہوئی شرما کے پلٹ آئی ہے اور سر پہ سر کیوں نہ جھکے ان کے قدم پہ ہر شد ایک غلامی ہی تو کونائین کی آہت آئی ہے میرے بزرگو آپ اچھی طرح جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو جان لیں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم جب دھردی پہ تشریف لائے اس وقت بہت برا ماحول تھا پورا اس سے لے کے پچھم تک اس سے لے کے دکھن تک کوئی اللہ کے پیغمبر دھردی کے اوپر حیاتِ ظاہری کے ساتھ جلوہ فرما نہیں تھے جو لوگ بچ گئے تھے وہ اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم بھلا چکے تھے عرب کا تو بہت برا حال تھا وہ کون سا بنا تھا جو سرزمینِ عرب میں نہیں کیا جا رہا تھا وہ کون سی برائی تھی جو سرزمینِ عرب میں پائی نہیں جاتی تھی لوگ جھوٹ بولتے تھے چگری کرتے تھے دھگا دیتے تھے سر کلم کرتے تھے حق ضبط کرتے تھے مگر فقر کیا کرتے تھے آل یہ تھا باپ کے مر جانے کے بعد یہ نادان انسان اپنی ماں کے ساتھ سوتلی ماں کے ساتھ مو کالا کیا کرتے تھے یا ماں کو دولت سمجھ کر کسی دوسرے مرد کے ہاتھ میں بیچ دیا کرتے تھے اور مرکٹ میں فقر کیا کرتے تھے ظالم ہو گیا تھا ہو گئے تھے یہ لوگ ایک بات اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا تفن کر دیا کرتا تھا وہ کعبہ جو توحید کا مرکز ہیں ان ظالموں نے وہاں پر ہاتھ کے تراشے ہوئے کئی کئی بوتوں کو وہاں آویزہ کر دیا تھا میرے پیارے ہزاروں برائیاں تھیں کرونوں ظلم اور زیادتیاں تھیں اگر ان تمام برائی کو ایک جملے میں ایک سرخی میں اگر سمیٹا جائے تو ہم یہ کہنا چاہیں گے حضور آنے سے پہلے رشتہ ٹوٹا ہوا تھا بیٹے کا رشتہ باپ سے ٹوٹا ہوا تھا ماں کا رشتہ بھائی کا رشتہ بھائی سے ٹوٹا ہوا تھا پروز کا رشتہ پروز سے ٹوٹا ہوا تھا پندوں کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہوا تھا وہ تو کہیے بارہ ربیو الاول کی سوحانی گھڑی آ گئی وہ تو کہیے ہین ملاد النبی آ گئی وہ تو کہیے شاہنشاہ بہروپر آگئے میرے نبی کی آئے انقناب دھرتی میں پیدا ہو گیا جتنا رشتہ ٹوٹا ہوا تھا میرے نبی آئے سارا رشتہ جن گیا ہے نبی آئے تو بچوں کا رشتہ باپ سے جن گیا بیٹیوں کا رشتہ اور اباں ماں سے جن گیا بھائی کا رشتہ بھائی سے جن گیا میرے اب کہہ لینے دو پیارے رے مصطفیٰ تشریم لائے آب 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 ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا ہے اس لیے آج ہم یہ چاہتے ہیں اس کمال پور ٹوم ہے اسی رشتے کی بات کریں ہم یہ کہنا چاہیں گے پیارے آؤ رشتہ باپ سے جوڑا جائے رشتہ ماں سے جوڑا جائے رشتہ بھائی سے جوڑا جائے رشتہ بہن سے جوڑا جائے رشتہ مزار سے جوڑا جائے رشتہ مسجد سے جوڑا جائے رشتہ خان کہوں سے جوڑا جائے پیارے مجھے کہہ لینے دو سر کا رشتہ سجدے سے جوڑا جائے گا اور دل کا رشتہ گمبدے خضرہ سے جوڑا جائے گا نارے تکبیر نارے انسان مسلکِ عالی حضرت چہرِ عریصہ سر کا رشتہ سجدے سے جوڑا جائے گا دل کا رشتہ گمبتِ خزرہ سے جوڑا جائے گا یہ ٹوٹا ہوا دل شہے کونہ ان کا گھر ہے یہ ٹوٹا ہوا دل شہے کونہ ان کا گھر ہے واللہ میرے جذبِ تصور کا اثر ہے بیٹھا ہوں یہاں گمبتِ خزرہ بے نظر ہے جو سے بولو پیالے سبحان اللہ اس کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھئے ہمارے آقا سرورِ کونوں مکہ ہیں شہنشاہِ زمینوں زمان ہیں آپ کے پیارے اببا چان کا نام حضرتِ عبداللہ ہے آپ کی مقدس ماں کا نام حضرتِ آمینہ ہے اور آپ کی دودھ پلانے والی ماں کا نام حضرتِ حلیمہ ہے ابھی حافظ و قاری جناب عبدالقادر صلی اللہ مجھے لے گیا رہے تھے مجھے موضوع دینا چاہتے تھے اور وہ ذوچے کہ اگر موضوع دے دوں گا اگر نہ دوں گا تو صحاب حالات کا تقاضی پورا نہیں ہوگا اور اگر دے دوں گا کہیں دادا ہمارے ناراض نہ ہو جائیں درتے درتے سہمے لمزوں میں انہوں نے کہا تقریب تو آپ کی ہوگی ہی مگر ماں باپ کے بارے میں بھی کہیے گا ماں باپ کے بارے میں بھی اس کا مطلب کیا ہوا علماء وہ بیان کرتے ہیں جو دھرتی اور سماج اور معاشرے کا کی جو بیماری ہوتی ہے اس کا تقریب ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے زور سے بولو بیارے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو برائیہ ہوتی ہیں علماء اس کی دوالے کے آتے ہیں معاشرے میں جو ناسور ہوتا ہے اور اس کا آپریشن کرنے کے لئے آپ کے علماء آتے ہیں اسی لئے جلسہ کیا جاتا ہے میرے پیارے یہی بات بتانے کے لئے آستان مجاہد ملنس سے آستانے نعمت ملت میں ان سرکاروں کے آستانے کا ایک گدہ آیا ہوا ہے میرے پیارے اببا حضور کی اببا جان ہیں حضرت عبداللہ حضور کی امی جان ہیں حضرت آمینہ حضور کی رضائی ماں ہیں حضرت حلیمہ مگر حضور کے رضائی پاپ کون ہیں حضرت آمینہ کے بارے میں حضرت حلیمہ کے بارے میں حضرت عبداللہ کے بارے میں نقیبوں سے خطیبوں سے عدیبوں سے شاعروں سے مسجد میں محرام میں بیان میں خطابت میں آپ نے تو کچھ نہ کچھ سن دکھا ہوگا مگر حضور کے ریزائی باپ کا نام بھی شاید آپ کو معلوم نہ ہو میرے پیارے حضور کی ریزائی ماں حضرتِ حلیمہ ہیں اور حضور کے ریزائی باپ حضرتِ حارس ہیں زور سے بولو بارے سبحانہ حضرتِ حارس و خوشنفیب بندہ ہیں جس کی بی بی حضرتِ حلیمہ ہیں ان کے گھر میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریزائی کا پاکیزہ دور گزارا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے پاس آگئے مکہ شریف آئے آمینہ بھیگا بھی انتقال ہو گیا چالیس سال اللہ کے نبی مکہ میں تشریف رکھے چالیس سال کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبی ہونے کا اعلان پرمایا اپنی لبوبت کا اعلان پرمایا اپنی رسالت کا اعلان پرمایا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے بعد تیرا سال تک آم مکہ میں تشریف فرما رہے اسی چالیس سے لے کر تیر پنس سال کے درمیان میں اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مصطفیٰ کے رضائی با حضرتِ حاری سکو ہو گئی حضرتِ حاری رہتے تھے اپنے قبیلِ بنو ساد میں رہتے تھے اپنی جھوپڑی میں رہتے تھے اپنے مسکن میں چالیس سال کا زیادہ زمانہ گزر گیا حضرتِ حاری سکو میرے نبی یاد آگئے زور سے بولو دوارے سبحان اللہ نبی کی آدھائے نبی کی موہنی صورت یاد آگئی نبی کی آدھائے نبی کی دلاوے شخصیت یاد آگئی نبی کا بچپنہ یاد آگئیا نبی کی نرچیسی نگاہیں یاد آگئیں نبی کی ظلپے دوتا یاد آگئی تبس مرید ہونٹ یاد آگیا بری صحیت کو بہمہکہ دینے والی نبی کی موہتر موہتر خوشبو یاد آگئی ہیدھر نبی کا یاد آگئے تھا ہیدھر مصطفیٰ کا یاد آگئے تھا جنابِ حاری سے اپنا مکان چھوڑتے ہیں اپنا مستقر چھوڑتے ہیں اپنی جوبری چھوڑتے ہیں اپنی کتیا چھوڑتے ہیں مدی مقب اپنے قبیلے سے مصطفیٰ جانے رحمت کی جانے مکہ کی جانی روانہ ہو جاتے ہیں مکہ پہنچے حضرتِ حاری جب مکہ پہنچے کعبہ کے پاس پہنچے وہاں پر قرائش کے قابر جمع ہوئے تھے انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کیا نام ہے کیوں آئے ہو کیا کام ہے انہوں نے جواب دیا مجھے حاریس کہا جاتا ہے قبیلہ بنو ساتھ سے میرا تعلق ہے کہا اچھا تم کعبہ آئے ہو بکہ آئے ہو